نظر آتے ہیں دلچسپ اور عجیب خوابنا پار انٹارکٹک سمندر میں 20 بازمو والی اور اسٹرابری جیسی نظر آنے والی سمندری مخلوق سامنے آئی ہے ایئر برکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسیلی کے سائنس داروں نے انٹارکٹکہ کے قریب اس خوپناک اور عجیب و غریب سمندری مخلوق کو دریافت کیا جو سٹرابری کی شکل سے مشابت رکھتی ہے اور اس کے تقریباً 20 بازمو ہیں ریپورٹس کے مطابق سمندری مخلوق کا سائنسی نام اور تحقیق کے مطابق نام لادینی زبان فرانگ گم سے باخوز ہے جس کا مطلب سٹرابری ہے ایئر برکی میڈیا کے مطابق سمندری مخلوق کا رنگ جامنی اور گیرہ لار بھی ہو سکتا ہے چین میں لنجری ہوتل جیسے واش روم جیسا عوامی وانگ روم بنا دیا گیا غیر ملکی میڈیا کے ریپورٹس کے مطابق چنائی شہر نیچن کے ڈیجی شاپنگ مال کی چھٹی منزل کے محسوس مقام پر پہنچنے والوں کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ کسی محل میں داخل ہو گئے لیکن حقیقت اس کے برقس ہے وہ کوئی محل نہیں بلکہ ایک پورا سائش بادروم ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت بادروم ہے مقامی ہنرکاری کارخانے کے ذریعے ڈیزائن کیے گیا یہ بادروم آپ کو محسوس کرواتا ہے کہ آپ بغیر شک و شبہ خوابوں سے برور محال میں داخل ہو گئے امارت کی چھٹی منزل پر بادروم کے راستے پارک کوریلور کے دوروں اطراف پودے لگے ہوئے ہیں چیزیوں سے مزیعن دیواروں کے درمیان حال کے این واس میں ایک سوپا سیٹ بھی لگایا گیا اس سوپا سیٹ پر دوستوں کے ساتھ آنے والے بیٹھ کر دوستوں کا انتظار کرتے ہیں بچوں اور بڑوں دونوں کے پونس کے اعتبار سے خوانہ نماؤ وانش بیسن لگائے گئے ڈیزائن ہلی کہتے ہیں کہ شاپ اگمار میں بادروم عوامی ہوتا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہر کسی کے لیے گلی ہے ہم نے اسے ڈیزائن کرنے کے دوران اس بات پر خصوصی توجہ دی کہ شاپ اگمار کے یہ کونے غیر متوقع طور پر انسانیت کی خدمت کو زائد کر سکیں ٹیش نامی گورڈ فش دستیام شدہ تاریخ کی سب سے عمر سیدہ مچھلی قرار دیتی گئی جس کی موت 43 برس کی عمر میں ہوئی ایک عام گورڈ فش کی عورت عمر 10 سے 15 سال تک ہوتی ہے لیکن اب تک کی سب سے پرانی گورڈ فش کا موجودہ گینس ریکارڈ ٹیش نامی ایک نارک گورڈ فش نے کان کیا جو خوشکسمدی سے 43 سال تک زندگی کے مزے لوٹتی رہی یہ مچھلی اس قدر عمر سیدہ ہو چکی تھی کہ اس کی سنیری جس کی وجہ سے اسے گورڈ فش کا نام دیا گیا تھا وہ چاندی میں تبدیل ہو گئی تھی نارت یارکشار برطانیہ میں ہیڈا ہین اور اس کا بیٹا پیٹر اس مچھلی کی دیکھ بال کرتے ہیں پیٹر جب سات برس کا تھا تو اس نے ٹیش کو ایک میلے میں بطور انام جیتا تھا یہ واقعہ 1956 کا تھا پیٹر زندگی کی مصرفیات کے بعد دوسرے شہر کو مندکل ہوا اس کی ماں نے ٹیش کی دیکھ بال جاری رکھی